سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی پرسید کرشنا کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف پہلے ونڈے میچ کو جیت کر بھارتی ٹیم نے سیریز کی شاندر شروعات کری ہے لیکن اسی بیچ اس مقابلے میں ٹیبیو کرے پرسید کرشنا نے ایک ایسی کامیابی حاصل کر لیا جو آج تک بھارتی اتیاس میں کوئی نہیں کر پایا تو آخر کار پرسید کرشنا نے کیا کیا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے پرسید کرشنا اور شاردو تھاکر میں کون ایک بہتر گیندباز ہے نیچے کمنٹ کر کے کہ ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں پہلے اوڈیائی میچ کو جیت کر بھارتی ٹیم نے انگلینڈ کو یہ تو بتا دیا ہے کہ وہ تین میچوں کی اوڈیائی سیریز کو تین شونے سے جیتنے والی ہے آپ کو بتا دے کہ سیریز کا پہلا ونڈے میچ بہت ہی رومانچک تھا بھلے شروعات بھرپور طریقے سے بھارتی ٹیم کے نام نہ رہی ہو لیکن اس کے باوجود بھارتیے کھلاڑیوں نے اپنی بھلے بازی سے جوردار کمبیک کیا ٹیم نے ٹوس ضرور ہارا تھا لیکن پھر اسی طریقے سے دھون نے 98 رنوں کی پاری کھیلی کوہلی نے 56 رنوں کی اور ساتھ ہی ساتھ کرنال پانڈیا نے 58 رنوں کی تابڑ توڑ پاری کھیل ٹالی اتنا یا نہیں دوستو کیل راہول نے تو 62 رنوں کی نابات پاری کھیلی جس سے کہ ہم 300 کے پار پہنچ گئے اور اس سے پہلے کہ انگلینڈ کی ٹیم اس لکشے کو حاصل کر پاتی ہم نے انہیں چانسرٹ رن پہلے ہی آل آؤٹ کر دیا تھا یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو شاردل تھاکر پرسید کرشنا اور کرنال پانڈیا کے شاندار پردیشن کی وجہ سے اور ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس خاص مقابلے کے اندر ڈیبیو کر رہے کھلاڑی پرسید کرشنا نے ایک بہدی بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہ بتا دے کہ بی سی سی آئی فلحال ہیوہ کھلاڑیوں کو موقع دے رہے اور آئی پیل دوہزار بیس میں اپنی گیدبادی سے سب کو امپریس کرنے والے پرسید کرشنا جو کی کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہیں انہیں بھی کفتان ویرات کولی نے پہلے اوڈی آئی میں کھیلنے کا موقع دیا اور انہوں نے کیا خوب موقع کو بھنایا انگلینڈ کی ٹیم ایک سمیں پر ہماری ٹیم پر حاوی ہو ہی چکی تھی لیکن اسی بیچ بھارتی ٹیم کو سب سے پہلا وگٹ دلایا پرسید کرشنا نے وہ بھی دوستو جیسن روی جیسے گھاتک بلے باز کے روپ میں اتنا ہی نہیں دوستو آگے چل کر آپ کو بتا دے کہ بینٹ سٹوکس کا وگٹ بھی پرسید کرشنا نے اپنے نام کیا تھا اور آگے چل کر دو اور بڑے وگٹ انہوں نے اپنے نام کر لی اور کل ملا کر ٹیبیو میچ میں ہی چار بڑے وگٹ اپنے نام درج کروالیے یہاں پر دوستو خاص بات یہ ہے کہ آج تک بھارت کی طرف سے اتحاس میں یہ پہلے ایسے گیند باز بن گئی ہیں جنہوں نے چار بڑے وگٹ اپنے نام کیے آج تک کوئی بھی گیند باز ڈیبیو میچ میں چار وگٹ اپنے نام نہیں کر پایا اور یہ واقعی میں بہت بڑا اتحاس ہے جو کی اب پرسید کرشنا کے نام ہو چکا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے سالوں کے ریکارڈ کو توڑ کر رکھ دیا وہ بھی اپنے پہلے اور ڈیبیو میچ میں ہی پرند دوستو اس گیند باز کی شاندار گیند بازی کو دیکھتے ہوئے آپ سبی کو کیا لگتا ہے انہیں دوسرے ونڈے میں کھلانا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کا دوستو بھارت دور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں سیریز کا پہلا اوڈیائی میچ بھارتی ٹیم کی جیت کے ساتھ ختم ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسی جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم نے کسی بھی سیریز کے اپنے پہلے مقابلے میں ہارنے کے سلسلے کو بھی توڑ کر رکھ دیا ہے لیکن بھارتی ٹیم سے بری طریقے سے ہارنے کے بعد ایون مورگن خوش نہیں ہے اور بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں پر ہی ہار کا ٹھیک رہا فوڑتے ہوئے انہوں نے اپنا پڑا پیان بھی دے ڈالا ہے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس اوڈیائی سیریز کو کونسی ٹیم جیتنے والی ہے بھارت یا فیر انگلینڈ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں پہلے اوڈیائی میچ کو جیت کر بھارتی ٹیم نے انگلینڈ کو یہ تو بتا دیا ہے کہ وہ تین میچوں کی اوڈیائی سیریز کو تین شونے سے جیتنے والی ہے آپ کو بتا دے کہ سیریز کا پہلا ونڈے میچ بہت ہی رومانچک تھا بھلے شروعات بھرپور طریقے سے بھارتی ٹیم کے نام نہ رہی ہو لیکن اس کے باوجود بھارت یا کھلاڑیوں نے اپنی بلے بازی سے جوردار کمبیک کیا ٹیم نے ٹاوس ضرور ہارا تھا لیکن پھر اسی طریقے سے دھون نے 98 رنوں کی پاری کھیلی کوہلی نے 56 رنوں کی اور ساتھ ہی ساتھ کرنال پانڈیا نے 58 رنوں کی تابڑ توڑ پاری کھیل ٹالی اتنا ہی نہیں دوستو کئل راہول نے تو 62 رنوں کی نابات پاری کھیلی جس سے کہ ہم 300 کے پار پہنچ گئے اور اس سے پہلے کہ انگلینڈ کی ٹیم اس لقشے کو حاصل کر پاتی ہم نے انہیں چانسر ٹرن پہلے ہی آل آؤٹ کر دیا تھا یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو شاردو تھاکر، پرسید پرشنا اور کرنال پانڈیا کے شاندار پردشن کی وجہ سے لیکن لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد ایک کھلاڑی بہت ہی اداس ہے اور بھارتی ٹیم پر ہارنے کا الزام لگا رہا ہے جی آپ نے بلکل صحیح پہچانا ہم بات کر رہے ہیں انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان ایون مارگن کی دوستو ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ سیریز میں تو اپنی ٹیم کی ہار کا سارا ٹھیک رہا یا پچھ کی خلاب کنڈیشنز پر فوردے تھے لیکن لگتا ہے کہ آڈیا سیریز کے پہلے ہی مقابلے میں بڑے انتر سے ہارنے کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کے بوکھلائے ہوئے کپتان ایون مارگن پوری طریقے سے اپنا آفاک ہو جکے ہیں تو بھی تو شاید اپنی ٹیم کی ہار کا قارن انہوں نے کرنال پانڈیا جیسے کھلاڑیوں کو بتا دیا ہے ترسول دوستو آپ کو بتا دے کہ ایون مارگن نے اپنے بیان میں اپنی ہار کو سویکارتے ہوئے کہا کہ اس مقابلے میں ہمارے گندبازوں نے اچھا پریاز کیا بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کو ہم نے ایک سمان جنرک سکور پر روک دیا تھا اور میرے حساب سے اس میدان پر اس سکور کو چیز بھی کیا جا سکتا تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بلے سے ہمیشہ آپ کا نصیب اچھا نہیں ہوتا شاید ہمارے وہی دن چل رہے ہیں اور شاید اسی لئے ہم اس لکشے کو آچیز نہیں کر پائے ایک اچھی شروعات کے باوجود اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ایک بہت ہی اچھی گندبازی کا نظارہ پیش کیا یقینا ہم مقابلے کو جیتنے کی استدھی میں تھے اگر ہم بیک ٹو بیک وکٹس نہ گواتے تو یقینا طور پر اس مقابلے کو جیتی چکے تھے ہمیں سیکنڈ ہاف میں ڈیو کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے تھا اور چیز کرنے میں جس سے ہمیں مدد بھی ملتی لیکن لگتار وکٹس گرنے کے کارن ٹیم کے بلے بازوں پر پریشر اتنا زیادہ ہوا کہ چھوٹا لکشے بھی بڑا ہوتا چلا گیا ساتھی بھارتی ٹیم کی طرف سے ڈیبیو کر رہے کھلاڑی پرسید کرشنا ساتھی ساتھ کرنال پانڈیا کی بہترین پردشن بھی ہماری ٹیم کی ہار کا کارن بنا پانڈیا کی بلے بازی نے ٹیم کے سکور کو وہ تیس سے چالیس رن دلا دیئے جو کی ہماری ٹیم کی ہار کے کارن میں سب سے مکھے ارول ادا کرتے ہیں اگر انتیم سمیں پر ہم کیل رہول اور پانڈیا کی وہ جوڑی کو توڑ پاتے تو یقیناً طور پر مقابلے کو آسانی سے جیت سکتے تھے بیرحال ورلڈ کپ کے لیاز سے ہمارا سارا فوکس اگلے مقابلے کو جیت کر کمبیک کرنے پر رہے گا دوستو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ویروہ دیم کے کپتان ہار کر بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں پر ہی اپنی ہار کا ٹھیک رہا فوڑتے ہیں اور ایسا ہی کچھ کرنال پانڈیا اور پرسد کرسنا پر کہا ہے ایان مورگن نے پرند دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے ہارتی ٹیم کس کھلاڑی کی وجہ سے جیتی شاردل تھاکور یا کرنال پانڈیا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں پہلے اوڈیا مقابلے میں جب ہارتی ٹیم ہار رہی تھی تو شاردل تھاکور نے اپنی شامدار رفتار سے پورے مقابلے کو پلٹ کر رکھ دیا اور نبے پردیشت اس ہارے ہوئے میچ میں پھارتی ٹیم کی واپسی کرا کر لگ بگ جتا ہی دیا تھا پرند دوستو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے شاردل تھاکور اور بھونیشور کمار میں کون ایک اچھا گیندباز ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو پہلے اوڈیا ای میچ میں پھارتی ٹیم کی شروعات بہت زیادہ خراب تھی آپ کو بتا دے کہ ٹوس جیت کر انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان ایون مورگن نے پہلے گیندبازی کا فیصلہ کیا بلے بازی کرنے آئے ٹوپ آرڈر میں دھون کے علاوہ کوئی کچھ خاص نہیں کر پایا کپتان ویراد کولی بھی شتک سے چھوک کر چھپن رن بنا پائے حالکہ اس بیچ دھون نے اٹھانوے رنوں کی پاری کھیلی اور اس کے بعد بلے بازی کے ذمہ کو سمالا کیل راہول اور کرنال پانڈیا نے دوستو کرنال پانڈیا نے جہاں تیز ترار پاری کھیلتے ہوئے اکتیس گندوں میں اٹھاون رن جڑ دیئے تو وہیں راہول نے بھی بانسٹھ رنوں کی بہت ہی مہتفون پاری کھیلی اور ان دونوں کھلاڑیوں کے پہترین پریاس کے چلتے ہی بھارتی ٹیم کا سکور آخرکار تین سو سترہ تک پہنچ گیا ایسا لگ رہا تھا کہ مانو انگلینڈ کی ٹیم کے لیے یہ پہاڑ جیسا لکشے چیز کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوگا لیکن دوستو بھارتی ٹیم کے کھلاڑی اور فینس کی اسی سوچ کو غلط ثابت کرتے ہوئے آج انگلینڈ کی ٹیم نے بے حدی تابرت اور شروعات اپنی ٹیم کو دلائی دوستو جیسن روئے اور جانی بیسٹو تو جیسے اپنی ٹیم کو جتانے کے مقصد سے ہی میدان پر اترے تھے اور خاص طور پر جانی بیسٹو نے پورا مقابلہ ہی پلٹ کر دیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ مانو سیریز کا پہلا اوڈیا ہی نہیں بلکہ چھٹا ٹی ٹوینٹی میچ کھیلا جا رہا ہو اتر گیارہ سے بارہ آور کے اندر ہی انگلینڈ کی ٹیم کا سکور ایک سو چھبیس پہنچ گیا تھا اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو جانی بیسٹو کی لگ بگ نبے رنوں کی پاری کی بدولت لیکن پھر اسی بیچ انگلینڈ کی ٹیم کا پہلا بریکڈاؤن کیا پرسید کرشنا نے دوستو اس کھلاڑی کی شاندار گیندبازی کے تو کیا ہی کہنے آئی پیل کے بعد اب انہوں نے بھارتی ٹیم میں بھی اپنا نام بنا لیا ہے دوستو پرسید کرشنا نے چھالیس رنوں پر آخر کار جیسن روئی کا وکٹ اپنی ٹیم کو دلا دیا لیکن اس کے بعد شاردو تھاکور نے جو کیا اس کے بعد تو آپ بھی انہیں کھڑے ہو کر سلام کریں گے دوستو آگے چل کر آپ کو بتا دیں کہ بینٹ سٹوکس کا بھی وکٹ لینے والے گیندباز پر سید کرشنا ضرور تھے پرندو ابھی بھی میدان پر انگلینڈ کی ٹیم کی سب سے مجبوت کڑی چونی بیسٹو میدان پر موجود تھے اور ان کا وکٹ ہی سب سے بڑی چنوٹی تھی ہماری ٹیم کے لیے